کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آپ نے فرمایا شریفانہ اخلاق یعنی اخلاق حسنہ دس ہیں آقا علیہ السلام نے بیانتا ہے دس ہیں خلق جو اخلاق حسنہ بنتے ہیں اور فرمایا یہ ممکن ہے کہ وہ اخلاق باپ میں ہوں موجود ہوں بیٹے میں نہ ہوں اور ممکن ہے کہ وہ بیٹے میں ہوں باپ میں نہ ہوں ممکن ہے وہ آقا میں ہوں غلام میں نہ ہوں اور آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی ممکن ہے کہ وہ غلام میں ہوں اور اس کے مالک اور آقا میں نہ ہوں مالک اور آقا تو خرید نہیں دیا ہے افسر تو افسر ہے نا کبھی ممکن ہے چھوٹے ملازم میں ہوں اس کے افسر میں نہ ہوں کبھی ممکن ہے کارکن میں ہوں لیڈر میں نہ ہوں ہر ایک کو متوجہ کیا یعنی ہر شخص صحیح کرے توجہ اس طرح دلائی ہے کہ وہ اس گھمن میں نہ رہے کہ میں تو اب باپ ہوں اب یہ تو اولاد کا کام ہے کہ اچھے خلاق پیدا کریں تو میں تو باپ ہوں باپ ہونے کا مطلب کیا تمہارے لئے دوزق ہے اگر باپ ہو تو تم نے باپ ہونے کی وجہ سے دوزق قبول کر لیا باپ کو بھی اچھے خلاق کی اتنی ضرورت ہے جتنی اولاد کو اور اولاد کو بھی اگر اس گھمن میں رہے کہ ہمارے باپ بڑے ہمارے باپ میں بڑے اچھے اخلاق ہیں باپ میں بڑی عبادت ہے باپ میں بڑا علم ہے باپ میں فلان 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 تو کیا پھر اگر باپ میں اچھے اخلاق ہیں یہ اچھی چیزیں ہیں تو اولاد نے اپنے لئے دوزق کا فیصلہ کر لیا اولاد کو سوچنا چاہیے وہ اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کرنے کے پابند نہیں آقا علیہ السلام نے سیدہ عالم حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا فاطمہ قیامت کے دن اپنی بخشش و رہائی کا بندوبست خود کرنا اس وقت آپ چھوٹی تھی چھوٹی تھی فرمایا تھا فاطمہ قیامت کے دن کی رہائی کا بندوبست کر کے آنا کر کے ساتھ لانا اس گھمند میں نہ رہنا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں یہ تعلیم اور تربیت اور نصیحت کے لئے فرمایا اشارہ اس عمر کی طرف تھا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارا بات صرف تنہا باپ ہونے کے ناتے ہم سرے سے اس اہل بھی نہ ہوں تمہیں دوزخ کے عذاب سے ریجان نجات کروا دے گا کہ اس گھمند میں کوئی نہ رہے اپنا سامان رہائی کا کر کے جانا اور اس گھمند میں نہ رہے کہ میں مالک ہوں آتا ہوں بڑا ہوں لیڈر ہوں قائد ہوں تو یہ تو کارکنوں کو میں تلقین کرتا ہوں نصیحت کرتا ہوں کہ کارکن ہیں تم اچھی اخلاق اپنا ہو اچھے بن جاؤ ایسے بن جاؤ تو آپ خود ہم تو لیڈر ہیں نہیں ایسی بات نہیں لیڈر کی ذمہ داری ان سے اعلی اخلاق کو اپنانا ہے جیسے میں نے بتایا حسنات الابرار سیئات المقربین درجہ جتنا بلن اخلاق عبادات اور اخلاق کی ذمہ داریاں اتنی بلن نیکیوں کے درجے اتنے بلن تو آقا علیہ السلام نے جو دس اخلاق بیان فرمایا ان میں فرمایا نمبر ایک یہ بات ہرز جان کرنے والے فرمایا سچ بولنا ہمیشہ سچ بولو دنیا سے نا امیدی رکھنا یعنی دنیا پر بھروسہ نہ کرنا یہ مطلب ہے اس کا اعتماد کا جو دھوکہ کھائے گا دنیا پر بھروسہ نہ کرنا دنیا سے نا امیدی رکھنا اور بھروسہ اللہ پر اللہ پر جو تیسرا سائل جو سوال کرے اس پر بخشش کرنا سخاوت کرنا سائل پر بخشش کرنا یعنی سائل جو کوئی دروازے پر سوالی بن کے آ جائے اس کو لوٹانا خالی نہ لوٹانا ذدکار نہ نہیں امم السائل فلا تنہر چون تھا پروسی ہو یا دوست ہو پروسی ہو یا دوست ہو وہ بھوکا ہو تو پھر پیٹ بھر کر خود نہ کھانا اس کو کھلا کر کھانا آپ کا پروسی اور آپ کا دوست ہے اور وہ بھوکا ہے تین چیزیں یہ چار چیزیں آ گئے ہیں پانچمہ احسانات کا بدلہ دینا آپ پر کسی نے احسان کیا ہے تو اس کا بدلہ دینا چھتا امانتداری امین ہر چیز میں امانتدار بننا ساتمہ سیلہ رہنی خونی رشتہ جہاں ہو اس خونی رشتے کے عوض اس کے خیال سے بھلائی اور احسان کرنا یہ عام لوگوں کے احسان سے بڑھ کر اضافی احسان یہ رشتہ داروں کے لیے واجب ہے ایک احسان بھلائی شفقت عام متوناس کے لیے ایک عام مسلمانوں کے لیے ایک عام انسانوں کے لیے ایک عام مسلمانوں کے لیے ایک دوست اور حباب اور متعلقین کے لیے یہ حق بڑھتا چلا جاتا ایک پڑوسیوں کے لیے ایک خونی رشتہ داروں کے لیے خونی رشتہ داروں کے ساتھ کی جانے والی شفقت اور احسان اور بلائی اس کو الگ نام دیا آقا علیہ السلام میں اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں سیلہ رہ جاتا ہے خصوصی طور پر کیونکہ یہ بھی بڑی ایک آزمائش اور ایک پرکھنے والی چیز ہوتی ہے کہ رشتہ داروں میں حسد بھی زیادہ ہوتا ہے شریکہ جس کو آپ بولتے ہیں وہ بھی ہوتا ہے مخالفت بھی ہوتی ہے غیبتیں بھی ہوتی ہیں گھڑے بندیاں بھی ہوتی ہیں سب کچھ ہوتا ہے تو رشتہ داروں میں یہ سب کچھ جان کر کے لیے ان سے بلائی کرنا اور شفقت کرنا اور ان کو نظرانداز کر کے بلائی کرنا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اوروں کے ساتھ بڑے دریاں ہوتے ہیں نیک ہوتے ہیں بلہ کرتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ غضب کرتے ہیں زیادتی کرتے ہیں کنجوس اور بخیل ہوتے ہیں اوروں کے ساتھ بڑے خوشخلق ہوتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ بڑے جابر ہوتے ہیں اوروں کے ساتھ باہر بڑے مٹے ہوئے اخلاق کے لوگ ہوتے ہیں گھر والوں کے ساتھ ظالم اور جابر ہوتے ہیں کردار میں یک ثانیت ہونی چاہیے تو آٹھویں دوست کے حقوق ادا کرنا جو دوست ہیں اب یہ رفقہ ہیں عراقین ہیں بابسترگان ہیں کارکنان ہیں رکن ہیں جو آپ کی تحریک کے اور دیگر یہ دوست ہیں آپ اور دوستوں کے حقوق ادا کرنا اخلاق کا حق ہے شفقت کا حق ہے پیار کا حق ہے نیکی سے بلانے کا حق ہے عزت کے ساتھ بات کرنے کا حق ہے دکھ سکھ میں کام آنے کا ہمارے ہاں ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اپنے دوستیں قریب ہیں ہلکا اکٹھے رہ رہے ہیں مشن کے ہی قریبی ساتھی کوئی بیمار ہو گیا ہے کسی کے ہاں کوئی مرگ ہو گئی ہے ہم مشن کے کاموں میں اتنا مسروب رہتے ہیں کہ اس کی عادت کرنا بھی فرض نہیں سمجھتے یہ ظلم ہے دین کے ساتھ بھی دھوکہ ہے اور اپنے مشن کے ساتھ بھی دھوکہ ہے ہم دفتری بن گئے کیا بن گئے دفتری دفتر کے کام میں رات دل مسروب ہیں جب وہ خیال نہیں دstanden مسروبیت رہی آگ لگائیں اس مسروبیت کو جانے میں لاتایا جس مسروبیت نے آپ کے دوستوں کے حقوق کی اطائقی سے آپ کو بینیاز کر ان کے حقوق ہیں آپ پر پروسیوں کے حقوق ہیں مشن کے دوستوں کے حقوق ہیں ایک ہی مرکز پر کام کرنے والوں کے حقوق ہیں ایک ساتھ رہنے والوں کے حقوق ہیں ایک مشن میں اکٹھے چلنے والوں تو تو ویجلنٹ رہنا چاہیے جہاں کسی کی تقریف کا پتہ چلے دور کے جائیں خیریت پوچھیں اپنی مدد کی ضرورت ہے وہ پوچھیں مرگ ہو جائے فوری تازیت کے لیے جائیں یہ ہے اصل مشن کا نمونہ جو آپ اپنے عمل اور کردار سے دکھائیں گے اور آپ اگر اپنے دوستوں اور قریبیوں کے دکھ سک کے نہیں ہیں تو قوم کے لیے دکھ سک کے آپ کیا ہوئے وہ واضح بات ہے دو جمعہ دوست چار کی بات ہے کہ جب وقت آئے گا آپ قوم کے دکھ سک کے بھی نہیں ہوئے کیونکہ آپ کے اتدائی عمل نے یہ دکھا دیا تھا جس کو قریب رہنے والوں کے دکھ سک کا حساس نہیں اور وہ اس میں شریک نہیں ہے وہ انقلاب کے بعد اگر کسی مسنت پر بیٹھ جائے گا اوپر تو اس کو قوم کے دکھ سک کا بھی حساس نہیں ہوگا وہ سب نعرے بازی فراد ہے دھوکہ ہے سارا جانبوجھ کر نہیں کر رہا فراد بے شعوری میں ناسمجھی میں کیے جا رہا ہے مگر اسے جان لینا چاہیے کہ عوام کے ساتھ بھی اس سے بھلائی اس کے ہاتھوں سے نہیں ہوگی اس کو دوستوں کے دکھ سک کا حساس نہیں نوہ اخلاق مہمان نوازی کیا؟ مہمان نوازی اور دسمہ حیاء کرنا حیاء شرم کرنا حیاء کرنا بڑے کا چھوٹے کا عورتوں کا خواتین کا بزرگوں کا حیاء اللہ کا اس کے رسول کا اولیاء اللہ کا استاد کا ہر بڑے کا رہبر کا حیاء کرنا حتیٰ کہ پھر ایک دوسرے کا بھی حیاء ہے انسان کا انسان پر بھی حیاء ہے صوفیاء کرام ایک بڑی لطیف بات فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بعض افراد